پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپجٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے دامن میں دونوں جہان کے سارے خزانے پائیے آئیے قرآن سیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ على نعمه ومننه والصلاة والسلام على من رب أصحابه على سننه وعلى آله وصحبه الذین قضو حیاتهم على شیمه وقیمه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمْ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِرًا ناظرینِ کرام طلبائے کرام اور مہمانانِ گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَعَلَيْهُمْ السلام علیکم ناظرینِ کرام آج ہم قرآنِ مجید کے جس آیت کی تلاوت کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہے سورة العصرہ کی آیت نمبر 23 تو آئیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت سمات فرمائیے اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس آیت کی روشنی میں اللہ رب العزت کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّاہ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ وَأَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّاہ اور تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تم عبادت کرو تو صرف ایک اللہ کی عبادت کرو وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور تم والدین کے ساتھ احسان کرو اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا اگر تمہاری زندگی میں تمہارے والدین ایک یا دونوں بھڑا پہ تک پہن جائیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَوْفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا تو تم اف بی نہ کہنا وَلَا تَنْهَرْهُمَا اور ان دونوں کو ڈانٹیے گا نہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اور ان کے ساتھ اچھی بات کرنا ناظرین اے کرام اس آیت کو ہم سب سے پہلے طلب آ سے سننا چاہیں گے پھر اس کے بعد مہمان آنے گرامی سے بھی سننا چاہیں گے سب سے پہلے آپ سننا چاہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احسین وقضا ربک وقضا ربک وقضا ربک وقضا ربک ألا تعبد الا ایجا الا ایا الا ایجا بسیار وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا بسیار وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْقِبَارَ أَحْدُ هُمَا مد کریں گے تو وصل میں مد کریں گے جب آپ وقف کرنا چاہتے ہیں تو پھر مد نہیں ہوگی اگر وقف کرنا برابر مد ہوگی اما یبلغن عند کل کبار احدهما او کلاہما فلا تقل لہما اف و لا تنہرهما وقل لہما قولا کریما احسن ناظرین کرام اس آیت کی راشدی میں سب سے پہلا پیغام جو ہمیں اللہ رب العزت دے رہے ہیں عبادت صرف ایک اللہ کی کی جائے عبادت کیا ہے وسم جامع لکل ما یحبه اللہ ویرضا من الاقوال والاعمال الظاهرہ والباطنہ حرب قول حرب عمل خواب زاہری عمل ہو نماز روزہ حج زکاة یا باطنی عمل ہو نیت اور ارادہ اور قست جس سے انسان اپنے رب کو رازی کر لے اس کو عبادت کہتے ہیں عبادت خواب قولی ہو یا فعیلی ہو وہ اللہ رب العزت کے لائق ہے یہ رکو یہ قیام یہ سجدہ یہ توکل یہ انابت یہ رجوع یہ قربانی یہ نظر و نیاز یہ تمام کی تمام عبادتیں اللہ ہی کے لائق ہیں سبب کیا ہے کیونکہ خالق و مالک تو اللہ ہے اللہ خالق کل شئیق ہر چیز کا خالق جب اللہ ہے تو ہر چیز اللہ کے لئے ہے وہ مالک بھی ہے پوری کائنات کا تبارک اللذی بیدہی الملک وہو علا کل شئی قدیر پوری کائنات کی بادشاہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ قادر مطلق ہے وہی تو غوث عظم ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلكم خلفاء الارد ایلہم مع اللہ کون ہے جو سب کی آوازوں کو سب کی نداؤں کو سنتا ہے کون ہے جب انسان مجبور ہو جائے تو اس کی آہو بکا کو کون سنتا ہے وہ اللہ ہی ہے کون ہے تکلیفوں کو دور کرنے والا کون ہے اس صرف اللہ کی ذات ہے اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے اللہ رب العزتی گنج بخش ہیں خزانے دینے والے اللہ تعالی ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک وہ اللہ ہے جب مالک وہ ہے تو دیتا بھی وہی ہے غریب نواز بھی اللہ ہے اور عمیر نواز بھی اللہ ہے يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ اے لوگو تم سارے کے سارے قلاش اور فقیر ہو غنی ذات صرف اللہ کی ذات ہے اللہ رب العزت ہی مشکل کو شاہ ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت اپنے پیارے پیغمبر سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوْ اے سر تاج رسول اگر آپ کو بھی کوئی تکلیف پہنچے اس کو دور کرنے والا کون ہے وہ تیرا مالک ہے جب یہ ساری صفات کا حامل اللہ تعالیٰ ہی ہے وہی داتا ہے جس کو چاہے بیٹیوں سے نوازے جس کو چاہے دونوں نعمتوں سے نواز دے جس کو چاہے بانج بنا دے کوئی پوچھ نہیں سکتا وَإِنَا سَا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا وہ جس کو چاہے بیٹیوں سے نوازے جس کو چاہے بیٹوں سے نوازے جس کو چاہے دونوں دے دے اور جس کو چاہے دونوں نعمتوں سے نواز دے اور جس کو چاہے بانج بنا دے کوئی پوچھ نہیں سکتا لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يَسْأَلُونَ اللہ سے پوچھتے ہیں کہ کسی کی طاقت کیسے ہو سکتی ہے سب مخلوق ہیں وہ خالق ہے وہ قادر مطلق ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنی تمام طرح عبادتوں کا رخ اللہ کی طرف اللہ کی رضا کی طرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین اے کرام ابھی ہم اس آیت کی تلاورت دوسرے طالب رحم سے سننا چاہیں گے آپ سننا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضا ربکا اللہ تعبدو اللہ اییہ و بالوالدین احسانا عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحْدُهُمْا عِنْدَكَ الْكِبَرَ را را پہ جب سبر ہوت اس کا پور پڑھا جاتا ہے عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحْدُهُمْا عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحْدُهُمْا یہ کار باریک ہے اِنْمَا يَبْنُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحْدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا اِنْمَا يَبْنُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحْدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا اَبْنَا عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحْدُهُمَا فَلَا تَكُلْ لَهُمَا عُفٍ وَلَا تَنْنُغُمَا وَكُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَكُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ناظرینِ کرام اس آیت کا دوسرا پیغام وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَنَةً والدین کے ساتھ احسان کرنا نیکی کرنا والدین کے ساتھ احسان کرنا اور نیکی کرنا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا مَنْ اَحَقُ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي میرے سب سے زیادہ حُسنِ سلوک کا کون حق دار ہے کیا میرا دوست کیا میری رشتہ دار کیا میرا کوئی پارٹنر یا میری چاہت والا آپ نے فرمایا امک پھر پوچھا آپ نے فرمایا امک آپ کی والدہ گرامی تیسری مرد میں پھر فرمایا آپ کی والدہ گرامی اور چوتھی مرد میں پھر فرمایا آپ کا والدہ گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے زیادہ حُسنِ سلوک احترام نیکی خدمت بات کو ماننا بات پہ توجہ دینا بات پہ غور کرنا اور ان کی خاشوں کو پورا کرنا یہ والدین کا بتایا ہے یہی سب سے بڑی نیکی ہے اور اولاد کی پانچ قسمیں ہیں اور ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اس وقت کس قسم کی اولاد ہیں ایک اولاد وہ ہے الَّذِينَ يَفْعَلُونَ الَّذِينَ لَا يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ بِهِ والدین جو حکم دیتے ہیں وہ مانتے نہیں یہ لوگ کون ہیں نافرمان اور نافرمان کی سزا کیا ہے تین سزائیں اگر سنا دی جائیں تو وہ کافی ہوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین ایسے بدوقت ہیں جن کی نہ فرضی نماز قبول ہوتی ہے نہ نفلی عبادت قبول ہوتی ہے کون ہے وہ شخص العاق والدین کا نافرمان وَمُكَذِّبُمُ بِالْقَدْرِ تقدیر کے جو ٹلانے والا اور احسان جو ٹلانے والا اور دوسری سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت ایسے شخص کی طرف نظرِ رحمت ڈالیں گے ہی نہیں پاک ہی نہیں کریں گے ان کے لئے دردناک کا عذاب ہے کون ہیں وہ لوگ والدین کے نافرمان جھوٹی قسم اٹھا کے سودہ بیچنے والے اور اپنے ٹخنوں سے نیچے اپنی چادر و شلوار کو لٹکانے والے جن کے دردناک عذاب ہے اور صحیح بخاری کی روایت ہے مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِذَارِ تَحِنَّارِ جس کی شلوار یا چادر یا جو کچھ پہنتا ہے کہ ٹخنوں سے نیچے ہوئی توبہ نہ کی اس لحالت میں موت آگئی صحیح بخاری بیان کر رہی ہے یہ حیثہ اس کا جہنم میں جائے گا اور تیسری سزا سلاسة قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةِ تینے سے بدبخت ہیں بدنصیب ہیں محروم ہیں کسی سے محروم ان پہ جنت حرام کر دی گئی ہے مُتْ بِنَ الْخَامُرِ شراب میں دُت رہنے والا والعاق والدین کا نا فرمان والدیوس الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخَبَس ایسے شخص جس کے گھر میں عریانی اور فہاشی کے مناظر ہیں اور وہ خموش ہے اس کو پرواہ نہیں ہے یہ ہے اولاد جو والدین کا کہانی مانتی سب سے پہلے اولاد نا فرمان اولاد کی دوسری قسم الَّذِي نَيَفْعَدُونَ مَا يُؤْمَرُونَ بِي ایسے لوگ جو اپنے والدین کا کہا تو مانتے ہیں لیکن دل کی خوشی سے نہیں اس لیے مانتے ہیں بات نہ مانی مار پڑے گی بات نہ مانی کھانا نہیں ملے گا بات نہ مانی جیب خرچ نہیں ملے گا فَهَا أُولَا إِلَا يُعْجَرُونَ ان کو کوئی نیکی نہیں ملتی ان کو کوئی عجر نہیں ملتا کیونکہ یہ تو اپنی مقاصد کے لئے بات مانے ہیں انہوں نے والدین کی عظمت کو نہیں سمجھا اولاد کی تیسے قسم الَّذِي نَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ بِي وَلَكِنْ بِالتَّكْلِيبِ وَالْعَذَى بات تو مانتے ہیں جو والدین نے کہا لیکن تکلیب بھی دیتے ہیں تکلیب کیا ہے میں نے آپ کا وہ کام نہیں کیا تھا میں نے آپ کے وہاں کام نہیں آیا تھا احسان جتلا کر فَهَا أُولَائِي یہ وہ لوگ ہیں جو عجر سے محروم ہیں ان کو بھی نیکی نہیں ملتی یہ اپنی نیکیوں کو زائع کر بیٹھتے ہیں اولاد کی چوتھی قسم الَّذِي نَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ بِي باپ اور مانے جو کچھ کہا مانتے ہیں بِطِي بِأَنفُسِهِمْ دل کی خوشی کے ساتھ کیا کہتے ہیں الحمدللہ میں نے اپنے باپ کی بات مانی الحمدللہ مجھے اللہ نے توفیق دی میں نے اپنی ماں کی خدمت کی فَهَا أُولَائِي يُؤْجَرُونَ یہی وہ سعادت مند ہیں جن کے لئے اللہ نے نیکی اور عجر کا وعدہ کیا ہے پانچمیں اولاد الَّذِي نَيَفْعَلُونَ مَا يُرِيدُهُ الْوَالِدَانَ ایسی اولاد بھی ہوتی ہے اور ہے اور تھی کہ والدین کی خواہش ہوتی ہے ابھی انہوں نے حکم نئی دیا ہوتا وہ پہلے کام مکمل کر چکے ہوتے ہیں یہ وہ ہیں جن کو قیامت کے دن سب سے بلند و بالا مقام نصیب ہوگا اللہ رب العزت ہمیں والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ان کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے ناظرینِ کرام اس آیت کو مہمانہ نے گرامی سے بھی سننا چاہیں گے آپ سنائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سنے پڑھ کے سنائیں مہمانہ گرامی کو بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھوٹ سے حمد لگایا آپ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو لمحہ نہیں کیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احسن اگر بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم آپ پڑھ کے سنائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم آپ دھر آئیں بسم اللہ الرحیم اگر پڑھ کے سنائیں اگر پڑھ کے سنائیں اگر پڑھ کے سنائیں اگر پڑھ کے سنائیں ناظرین کرام والدین کے ساتھ احسان کیا ہے سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ والدین کی ہر نیکی کی بات کو شرع صدر سے قبول کر لیا جائے خوشی سے مان لیا جائے اور ان کی خدمت کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا شعار اور مقصد سمجھ لیا جائے حیوہ ابن شرائح بہت بڑے محدث ہیں اور حدیث پڑھانے بیٹھے میں ان کی والدین گرامی آئی اور آکے کہتی یا حیوہ یا حیوہ کہتی نعم یا امنا حکم دیجئے میری ماں کہا اٹھو میرے ان جانوروں کو چارہ ڈالیے بلکہ میری ان مرگیوں کو دانہ ڈالیے حیوہ ابن شرائح محدث کہتے ہیں بیٹو سکون سے بیٹھو میں اپنی والدہ کی بات مان کے آتا ہوں اور پھر آکے پڑھاؤں گا کیونکہ والدہ کی بات مانا فرض ہے اور تجھے پڑھانا یہ نفل ہے اٹھے مرگیوں کو دانہ ڈالا واپس آئے اور دوبارہ پڑھانے لگ والدین کی خدمت یہ انسان کو بلندی سے نواز دی ہے بندار محدث جب پڑھنا چاہتے تھے ماں سے مشورہ کیا اور کیا ہوا ماں نے کہا بیٹا میں بھی بیمار ہوں آپ اپنی نیت کو خالص کرو اپنے اردگرد میں اپنے اردہ گرد دیکھو کون سے علماء ہیں ان سے سیکھو برکت تمہیں اللہ عطا کرے گا والدین کی خدمت میں لگے رہے کیا ہوا اللہ نے ایسا علم دیا بندار محدث بیان کرتے ہیں میں جن سے پڑھنے کی خواہش کرتا تھا ایک وہ وقت آیا کہ وہ مجھ سے زندگی کی عدب و عداب سیکھنے کے لئے آگئے یہ برکت کیسے میری اس دیئے والدین کی خدمت والدین کے ساتھ نیکی ان کی بات کو ماننا ان کی خدمت کرنا ان کی ہر خواہش کو پورا کرنا جو اسلام کی مخالف نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دخلت الجنہ میں جنت میں داخل ہوا فسمعت قراءتاً من قرآن مجید کی تلاوت سنے فقلت من هذا یہ کون ہے قالو حارس بن النعمان یہ حارس بن نعمان ہے سر تاج رسول پوچھتے ہیں جبریل امین راز کیا ہے یہ شخص دنیا میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور اس کی تلاوت کی آواز جنت میں پہنچ رہی ہے اور جنتی محضوز ہو رہے ہیں جواب ملا روے زمین پر سب سے زیادہ ماں کی خدمت کرنے والا یہ انسان ہے اللہ تعالیٰ نے مقام کتنا دیا قرآن کی تلاوت دنیا میں کرتے ہیں دنیا والے تو دو سو چار سو ہزار دو ہزار سنتے ہیں لیکن فریکنسی دیکھئے اس کی آواز کی کہ اللہ رب العزت اس کی تلاوت جنتیوں کو سنا رہے ہیں وَقَضَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدِينِ اِحْسَانًا والدین کے ساتھ نیکی کرنا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرْ أَحَدُهُمَا أَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَوْفْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا اگر زندگی میں ایک یا دونوں بوڑے ہو جائیں ان کو اوف بھی نہ کہنا اوف کیا ہے علماء مفسرین کیا لکھتے ہیں زجر ڈانٹ غلط بات اکڑے مزاج والی باتوں میں سب سے ہلکی ڈانٹ یہ ہے جب انسان کہتا ہے نا اوف یہ عربی زبان میں سب سے ہلکی ڈانٹ ہے یہ کہنا بھی والدین کو جائز نہیں مثال کے طور پہ والدہ گرامی نے دیکھا کہ والد گھر میں نہیں بیٹا جو مہمان آنے والے ہیں اور یہ چیز لے کے آؤ لے کے آیا اوف بیٹا ابھی دہی باقی تھی وہ لے کے آؤ اگر بیٹا وہاں کھڑا یہ کہتا ہے اوف میں اجوز جائز نہیں ہے کیونکہ ماں نے کہا ہے باپ نے کہا ہے عبداللہ بن عباس صدی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا والدین کے ساتھ نیکی کیا ہے کہا بہت لمبی بات ہے کہا والدین کے ساتھ نافرمانی کیا ہے کہا بہت لمبی بات ہے لیکن ایک نکتہ بتا دیتا ہوں جی بتائیے اگر بیٹا باپ کے ساتھ کھڑا ہو اور اپنے کپڑے کو جھاڑتا ہے اور گرد اڑ کے باپ پہ پڑ جاتی ہے کتب عند اللہ عاقا یہ بیٹا اللہ کے ہاں نافرمان لکھا جاتا ہے اگر گرد باپ پہ پڑے تو نافرمان اور اگر اکیلہ بیٹھ کے باپ کو گالیاں دے اور اگر چھپ چھپا کے باپ کے بارے میں بری سوچیں سوچیں اور اگر والدہ کے پاس بیٹھ کے اس کے خلاف پلاننگ بنائے اور اگر دوستوں کے پاس بیٹھ کے کہے میرا باپ ظالم ہے اور اگر لوگوں کے سامنے بیٹھ کے کہے کہ باپ کو کیا کہوں اب میرے بھی فیوچر کی بات ہے میں اس بڑے کو کیسا سنبھالوں کیا بنے گا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجن جنت کا درمیانہ دروازہ باپ ہے چاہتی ہو حفاظت کر لو چاہتی ہو اس دروازے کو ضائع کر لو بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا رب فی رضا الوالدین واسخت الرب فی سخت الوالدین والدین کی رضا مندی اللہ کی رضا مندی ہے والدین کی نرازگی اللہ کی نرازگی ہے اللہ رب الرزت ہمیں والدین کو نعمت سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے ناظرین اکرام ہم آیت کا بقیہ عیسیٰ اپنے اگلے مہمان سے سننا چاہیں گے وکمل کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضا رب فلا تقل لہما اف فلا تقل لہما اف ولا تنہرهما وقل لہما قولا كریما اپنے والدین کو ڈانٹی ہے نہیں ایک شخص اپنے کندے پر اپنی ماں کو اٹھا کے ہچ کرتا ہے گرمی کی حدت اور شدت ایسی ہے کہ انسان کا جسم پگر جائے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا ہے کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا آپ مسکرہا ہے اور کہا وَلَوْ بِزَفْرَتِ مِنْ زَفْرَتِهَا وَلَوْ كَقُلَامَةِ ظُفُر تم کہتے اپنے ماں کا حق ادا کر دیا ولادت کے وقت جو تکلیف ہے اسے برداشت کرنی پڑی تم نے ایک تکلیف کو بھی بدلہ ادا نہیں کیا بلکہ زائد ناخن تم کاٹ کے پھینک دیتے ہو اتنا حق بھی تم اپنی ماں کا ادا نہیں کر سکے اور تم کہہ رہو کہ ماں کا حق ادا کر دیا وَلَتِنْ هَرْهُمَا ڈانٹیے مت ان کے سامنے بولیے مت خاموش ہو جائیے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مت دیکھئے اپنی نظروں کو جھکائیے بلکہ دعا کیجئے یا اللہ مجھ سے کمی ہو گئی مجھ سے کتائی ہو گئی مجھے معاف کر دیں یا اللہ ان والدین کا سایہ میرے سر پر زندہ رکھنا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلندی ملی تو کیوں تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حافظ حدیث تھے تو کیوں ماں کی دعا تھی والدین کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے اور اگر والدین بدعا کر دیں تو اللہ بدعا کو بھی رد نہیں کرتے وہ بھی اللہ قبول کر لیتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان آیا تھا اور نوجوانوں کے لئے پیغام ہے آج نیو جنریشن جو نئی نسل ہے وہ جب دیکھتی ہے کہ بوڑا ہے کہتے ہیں اس کو کیا پتا ہم ہی پتا ہیں ہم ہی پڑے لکھے ہیں ان بیچاروں کو کیا پتا البرکت معا اکابرکم برکت بڑوں کے ساتھ ہوتی ایک نوجوان نے آکے شکایت کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اَبِيَ اَخَدَ مَا لِي میرے باپ نے میرا مال کھا لیا ہے کاچہ بلاو اسے جب اس کے پاس یہ شکایت پہنچی کہ میری شکایت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی ہے اس نے دل ہی دل میں اپنے کچھ باتیں کہیں جس کے کانوں تک نہیں پہنچی یہ شخص ابھی پہنچا نہیں جبریل امین آسمانوں سے نازل ہوئے اور حکم دیا پہلے اس بوڑے کی بات سننا پھر کوئی فیصلہ دینا سرطاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام پہنچا پہلے اس بوڑے کی بات سنئے گا پھر اپنا فرمان مبارک جاری کیجئے گا آپ نے فرمائے بتاؤ کون سی باتیں تُو نے کہیں جو تیرے کانوں نے بھی نہیں سنی وہ بوڑا اپنے غموں کی داستان اپنی زبان میں کیسے بیان کرتا ہے وزوتک مولودا وعلتک یافعا تعل بما اجنی عليک وتنهلو اذا لیلت ضافتک بالسقم لم ابت لشكواك الا ساهرا اتململو كأني انا المطروق دونک بالذی طرقت به دونی فعینا يتهملو فلما بلوت السن والغایت التي اليها مدام ما فيك كنت اؤمنو جعلت جزائی غوضة وفضاضة كأنك أنت المنعم المتفضلو فليتك اذ لم تر حق أبوتي فعلتك ملجار المجابر يفعالو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہی کہہ رہا تھا میرے بیٹے بتاؤ بچپن سے تیری پروش کس نے کی تیرے لارڈ کس نے دیکھے ساری ساری رات جب تم بیمار ہوتے رو کر میں گزارتا مجھے یقین تھا کہ موت برحق ہے لیکن میرے دل میں تیرا پیار تھا تم میرے جگر گوشے تھے میں سوچتا تھا یہ جدا نہ ہو جائے میں تو یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ تم جوان ہوگے تم میرے دست و بازو بنو گے میری قوت کا باعث بنو گے میرے منحش پہ چلو گے میرے اس مشن کو آگے لے کے جاؤ گے لیکن جب تم قڑیل جوان ہوئے تم نے بدتمیزی کرنا چاہیے تم نے بدتمیزی کی اور بری بری باتیں میرے بارے میں کہیں ہائے کاش تم مجھے باپ نہیں سمجھتے تھے نہ سمجھتے ایک پڑوسی اچھا اگر ہو تو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برطاو کرتا ہے میں کتنی مدت سے تیرے ساتھ رہ رہا ہوں تم مجھے پڑوسی سمجھ کی اچھا سلوک کرتے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَخَدَ بِتَ لَا بِبِبِنِ اس نوجوان کے گریبان سے پکڑا اور کہا اَنتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ تم اور تیرے مال تیرے باپ کا ہے آج کے بعد کوئی باپ کی شکایت لے کر نہ آئے اور نوجوانانِ ملت میں آخری پیغام دے کے بعد کو ختم کرنا چاہتا ہوں جن بچوں کو جن نوجوانوں کو جن کی گردن میں تازہ خون دوڑ رہا ہے اور اپنی حقیقت کو بھول گئے ہیں یاد کریں ایک وہ وقت تھا کہ جب تمہیں لیٹے لیٹے تمہارے والدین دودھ بلا دیا کرتے آج باپ اور ماں اگر بوڑے ہو گئے ہیں وہ بولتے تو نہیں وہ کہتے ضرور ہیں زبان حال سے یاد کرو بیٹا ہم تمہارے کس طرح کپڑے چینج کر دیا کرتے تھے اور تمہیں سردی نہیں لگنے دیتے تھے خود گلی جگہ پہ چلے جاتے آج تم نے ہمارے کپڑوں کا بھی خیال نہ کیا دو دو ہفتے گزر جاتے ہیں اور تم ان کو دھولانے کا بندو بسنی کرتے یاد کرو جب تم سے چلا نہیں جاتا تھا تمہیں کس طرح سہارا دے کے ہم نے چلنا سکھایا آج ہم سے چلا نہیں جاتا تو ہمیں کھونٹی بھی لے کے دینے کے لیے تم تیار نہیں ہو مسلمانوں کے لیے کتنی غم کی بات ہے مسلم معاشرہ ہو اولڈ ہاؤسز ہو جہاں والدین کو پھینکا گیا ہو جہاں بچوں کی وہ خوشیاں بھی نہ دیکھ سکے ملاقات کو ترستے رہیں یہ مسلم معاشرہ نہیں ہو سکتا یہ مومن معاشرہ نہیں ہو سکتا جس میں والدین کے ساتھ یہ تصور ہو کہ ان کو چھوڑ دیا جائے ان کی پروش ان کی دیکھ بال کوئی اور کرے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے والدین کی خدمت تو مصیبت نہیں مصیبتوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے تین لوگ جا رہے ہیں تین لوگ جا رہے تھے بارش آگے بھاگے غار کے اندر چھپ گئے ایک پتھر اوپر سے گرا لڑکتا ہوا آیا غار کے موں پہ آیا اور غار بند ہو گئی اب رو رہے ہیں کیا کریں یہ اتنا وزدی پتھر کیسے اترے گا کیسے پیچھ اٹھے گا اب تو مر گئے کہنے والے نے کہا جو نیک نیک عمل کی اللہ کے سامنے پیش کرو ہر ایک نے اپنے عمل پیش کیا ایک کیا کہتا ہے یا اللہ میں جب آتا تو سب سے پہلے والدین کو دودھ پلاتا بچوں کو دودھ نہیں پلاتا تھا ایک دن میں لیٹ ہو گیا میں نے والدین کو دیکھا کہ وہ سو رہے تھے میں نے پسند نہیں کیا کہ ان کے نید میں خلر ڈالوں یہ تو آج کی نوجوان ہیں شور غل گپیں اور پتہ نہیں کیا کچھ اور والد سو رہا ہے والدہ سو رہی ہے پرواہ نہیں ہے کس طرح دروازے مارے جا رہے ہیں کس طرح کیا کچھ کیا جا رہا ہے وہ کہتا ہے اللہ میں نے اٹھایا اس دیہ نحیم ان کے نین نہ خراب ہو جائے اور میں نے بچوں کو بھی پہلے دودھ نہیں پلایا وَصَبِيَتُ يَتَضَاغُونَ عِنْدَ قَدَمَيْا میرے بچے لپٹ رہے تھے میری ٹانگوں کے ساتھ فَلَمْ يَزَلْ دَعْبِي وَدَعْبُمَ حَتَّيَ طَلَعَ الْفَجْرَ فجر ہو گئی میں نے بچوں کو روتے سلا دیا سب سے پہلے ماں باپ کو دودھ پلایا اللہ اگر تیری رضا کے لئے یہ کام کیا ہے تو تو ہمیں معاف کر دے آزاد کر دے اللہ کے حکم سے پتھر پیچھے ہٹا اور تینوں آزاد ہو گئے صحیح بخاری کے روایت جنجوڑ رہی ہے مسلم معاشرے کو نوجوانوں کو کہ نوجوانوں والدین مصیبت نہیں بلکہ مصیبتوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ایمان لانے قرآن مجید پر ایمان لانے اس کو صحیح پڑھنے اس کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اس کو آگے پہنچانے کی توفیق اطاع فرمائے اور جن کے والدین زندہ ہیں اے اللہ ان کے والدین کو صحت والی خوشی والی اور ایمان والی لمبی زندگی اطاع فرمائے اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو کروٹ کروٹ رحمتوں سے نماز قیامت کے دن ہمیں ہمارے والدین کری صدقہ جاریہ بنا ہمارے اسادزہ کری صدقہ جاریہ بنا اور معلم کائنات کے ساتھ جمع فرمائے جنت الفردوس میں اور اپنے دیدار کا مستحق بنا وآخر دعوانان الحمدللہ وبلعالمین قرآن سیکھے سکھائے جو وہ شخص ہے سب سے بہتری انسان کی فوز و فلاح کا زامن ہے قرآن مبین دامن میں دونوں جہان کے سارے خزانیں پائیے آئیے قرآن سیکھئے آئیے قرآن سیکھئے پیغام ٹی وی